اسلام علیکم فرنس ویلکم تو مائی چینل پاک بنگال ریاکٹ میرا نام احمد عباس ہے میرا نام فلمان ہے تو فرنس آج ہمارے چینل کی دوسری ویڈیو ہے اور آج ہم جانیں گے جو کہ بنگلہ دیش کا بہت ہی پیارا سیٹی ہے دھاکا اور بہت ہی بنگلہ دیش کا سب سے بڑا سیٹی ہے دھاکا لیسے ہم سنتے تو ہیں دھاکا کے بارے میں آج اس کے بارے میں جانیں گے کہ کیسا ہے کتنا رکبہ ہے یا اس حوالے سے کہ مطلب اس کا ماحول کیسا ہے ادھر کے لوگ کیسے ہیں وہاں پہ کیسا مطلب پپلیشن کتنی ہے یا جو بھی اس کا سسٹم ہے دھاکا کا سارا دیکھیں گے تو سلمان بھئی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دھاکا کے بارے میں آپ کے دھاکا خوبصورت بھی ہوگا کیونکہ بڑا بھی ہے ان کا بنگلہ دیش کا دل مانیں گے اس کو ظاہری بات ہے بنگلہ دیش کا دل تو ہے ہی ڈھاکا تو میرے خوبصورت بھی بہت ہوگا اور ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے ہم دیکھیں گے اب ہمیں پتہ لگے گے کہ بنگلہ دیش کتنی ترقی کر گیا ہے یار ظاہری بات ہے ابھی تو ہماری دوسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں شاید میرے خیال میں بیسک ہم نے دیکھے تھے بنگلہ دیش کے تو آج ہم ڈھاکا کو دیکھنے جا رہے ہیں جو ڈھاکا بہت بڑا ہے بنگلہ دیش کا دل مانتے ہیں ہم اسے تو دیکھتے ہیں کہ واقعی میں اس میں ایسا کیا ہے کہ وہ دل مانا جاتا ہے اور اتنا بڑا سٹی ہے تو فرینز ویڈیو کا لنک دیسکرپشن میں دے دیا ہے اور چلتے ہیں ہلو گائز ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیاپٹیل سٹی آب بنگلہ دیش دھاکا کی بارے میں اور جانے گے کیاپٹیل لے نا بنگلہ دیش کا تو چلیے اس ویڈیو کو اسٹرٹ کرتے ہیں لیکن سی این ویل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مد بھولیے گا دھاکا بنگلہ دیش کی راجدانی شہر ہے اور ساتھی دھاکا بنگلہ دیش کا سبسے بڑا شہر بھی ہے دھاکا کو رکشہ کیپٹیل آب دی وارڈ سیٹی آب مسکریا نام سے بھی جانے جاتے ہیں یہ شہر بڑی گنگا ندی کے پور بھی کنارے ستی تھے دھاکا شہر تینچو چھے ایسکویر کلیوٹر میں پھیہلا ہوا ہے اور دھاکا میٹرو بھولٹن ایریا ایسکویر کلیوٹر میں پھیہلا ہوا ہے دوہزر بیس میں دھاکا میٹرو بھولٹن کی کول آبادی ایک کروڑ نبی لگ کے آسپاس ہے اور اے شہر دنیا کے اون اوپ دا موسٹ ڈینسلی پاپولیٹر شہر بھی ہے دھاکا شہر کا نام دھاکشوری ٹیمپل کے نام سے آیا ہے اور ابھی بھی دھاکا میں دھاکشوری ٹیمپل موجود ہے دھاکا بنگلہ دیش کی فنانشل کومرشل اینڈ انٹرٹینمنٹ کیاپٹیل ہے اور توار بنگلہ دیش کی ایکنومی میں 35% یکدان دھاکا شہر کا ہی ہے دھاکا شہر کو 130 ارس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اور اس شہر میں زیادہ تر لوگ بنگالی میں ہی بات کرتے ہیں دھاکا ایسیا میں اون اوپ دا موسٹ فرسٹس گروہنگ سیٹی ہے اور ہر سال دھاکا کی پوپولیشن 4.2 گروہ تریٹ کے ساتھ باڑتی آئی ہے بنگلہ دیش میں جیادہ در آئیٹ کمپنی مالٹینیشنال کمپنی ڈیپلومیٹک اینڈ ایڈکیشنال انسٹیٹیشن ڈیفینس ہیٹکارٹرز گبرمنٹ افیس اور بھی کچھ انٹرنیشنال ارگانیزیشن کی ہیٹ افیس دھاکا میں ہی موجود ہے بنگلہ دیش میں جیادہ در آئیٹ ریس بیلڈنگ ڈھاکا میں ہی ہے ڈھاکا میں 20 فلور سے لے کر 37 فلور تک لگ بھک 65 سے بھی جیادہ آئیٹ ریس بیلڈنگ موجود ہے اس شہر کی سبچیوچی امارت ہے سیٹی سینٹر ڈھاکا اور اس بیلڈنگ میں 37 فلور موجود ہے ڈھاکا بنگلہ دیش میں سب سے ویست مہنگری ہے بنگلہ دیش میں ہر کوئی ڈھاکا میں ہی سیٹیل ہونا چاہتا ہے اور جس بجے سے ڈھاکا کی ٹرافک اور پولیوشن لیویل بھی کافی ہائی ہے The New York Times کی ایک ریپورٹ کے انوسار ڈھاکا میں جیادہ در لوگ اور ٹرافک کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشن رہتے ہیں لیکن ڈھاکا کے میٹروریل کی کنسٹریکشن کے کم almost complete ہو ہی گئی ہے اور 2021 کے اندر ہی ڈھاکا میں میٹروریل چالو ہونے والی ہے اور ڈھاکا میں میٹروریل چالو ہونے کے بعد ہی ڈھاکا کے ٹرافک کافی حد تک کم ہو جائے گا اور تو اور ڈھاکا میٹرور بنگلادیش کی ایک مہتر میٹرور پروجیک بھی ہے بنگلادیش میں صرف ایک ہی فلم انڈسٹری ہے ڈھالی اوٹ اور ڈھالی اوٹ ایک دھاکا بیسٹ فلم انڈسٹری ہے ہر سال on and average اس فلم انڈسٹری سے لبکت ستیر سے بھی زیادہ فلم ریلیز کی جاتی ہے ڈھاکا ٹیکسٹریل انڈسٹری کے لیے پوری دنیا بھر میں کافی فلمانس ہے بنگلادیش میں سب سے بہلے فائب سٹر ہوتیل سے لے کر سب سے بڑی اسٹیڈیام سوفنگ مال انڈسٹری جیادہ تار فلمانس اور گھومنے لائک ہیسٹری کل پلیسز ڈھاکا میں ہی موجود ہے ڈھاکا کے کامل آفور ریلوے اسٹیشن بنگلادیش کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے بنگلادیش میں سب سے بیزی اور سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے حضرت شہجلال انٹرنیشنال ایئرپورٹ ڈھاکا اور اس ایئرپورٹ سے ہر سال لگ بھک ایک کروڑ اسی لگ سے بہت زیادہ فیسنزہ ٹرائیل کرتی ہے تو دوستو یہ تھی ڈھاکا کے بارے میں کچھ انٹریسٹنگ فیکٹ تو اب ہم بات کریں گے ڈھاکا اور ڈھاکا کے آس پاس میں گھومنے لائک کچھ اچھا جگہ ڈھاکا کچھ فیماس پلیشز جہاں پہ آپ کو ضرور ایک بار بیزیٹ کرنا چاہیے جیسا لالباک فورٹ شہید مینار احسان منزل نیشنال پارلیامنٹ ہاؤس بنگلادیش نیشنال جو نیشنال مارٹس مانومنٹس لیبریشن اور میوزیام فیانٹیسک کنگڈم ایمیوزمنٹ وارٹ فارک ڈھاکیشواری ٹیمپل صدر گھات بائیتل مکرم مسک اسٹار مسک حاتیر جھیل جمونہ فیوچے پاک بنگلادیش نیشنال میوزیام رمنا پاک بنگلادیش ایر فورس میوزیام نابا تھیاتر نیشنال بھوٹینیکل گارڈین دھانمونڈی لیک اور ساتھ ہی اس شہر کے آسپاس میں اور بھی کافی توریسٹی دیسٹینیشن موجودھے دوستو یہ تھی ڈھاکہ کے بارے میں کچھ انٹریسٹنگ پیٹس اور ڈھاکہ کے آسپاس میں گھومنے لائے کچھ اچھے جگہ کچھ سیماس پلیسز تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے ڈھاکہ کے بارے میں کافی کچھ جاننے کو ملا ہے دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتی ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹوپکس کے ساتھ جاہند بھارت مطا کی سلوان بھائی یہ سیڈیو میں تو بہت زیادہ جاننے کو ملا ہے ڈھاکہ کے بارے میں کہ بہت بہت ہی اتنا بڑا سیٹی ہے کافی اتنے اچھے اچھے پلیسز ہیں اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں اس میں اور ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی ادھر ہیں اور بڑی بڑے مطلب جو کہ کمپنیاں یا ان کے مطلب جو ہیں ہیڈ آفیس ادھر ہی ہیں کیونکہ کیپیٹل ہے اب ہمیں یہ بھی پتہ لگیا ہے کہ ڈھاکہ کیپیٹل ہے ان کا اور سب سے بڑا سیٹی ہے سفائی کے لحاظ سے مطلب یہ خوبصورت بھی ہے اور خوبصورتی کے لحاظ سے بھی کمال کا سیٹی ہے بڑی 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 سیمیں ایسے نہیں کہ لوکل بیلڈنگز ہیں اچھی اچھی بیلڈنگز ہیں ادھر دیکھیں کہ یہ پورے جو بنگلہ دیش ہے اس کا تقریباً کہ 35% میرے خیال میں بتا رہے تھے کہ ادھر سے ہی اس کی مطلب بزنس روٹین سسٹم ہے اس کے بعد یہ بھی تھا کہ وہ پلیسز بہت اچھے ہیں رونے کے لئے اس کے علاوہ میٹرو کا بھی کام ادھر شروع رہا ہے اچھا پہلے میٹرو نہیں تھی یہ ٹرین ہوگی لوکل ٹرین جیسے ہوتی ہے میٹرو نہیں تھی تو میرے خیال میں اس لئے ابھی پروجیکٹ شروع ہے اور دوہزار ہیچیس تک ابھی چل ہو گیا ہو گا یا بھی ہو گیا ہو گا ہو رہا ہو گا تو یہ فرنس ہمیں آپ بتائیں کہ ہم نے جو جاننا ہے اور اس کے علاوہ گرم میں کچھ پتہ نہیں چل سکا تو وہ آپ ہمیں کونس ایشن میں اور اگر ہم سے کوئی گلتی بھی ہوگی ہو تو وہ بھی یار آپ بتا دیئے وہ بھی ضرور بتائیے تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تحت کے لئے اللہ حافظ